ارے گائز میں بہت زیادہ دور دیش سے آیا ہوں یہاں پر آئرن مین کا گھر ڈھونڈنے لیکن مجھے آئرن مین کا گھر کہیں نہیں مل رہا کیونکہ مجھے آئرن کڈ جو بننا ہے لیکن اب میں کیا کروں کس سے پوچھو کوئی تو بتا دو آئرن مین کہاں رہتے ہیں میں ان کا بہت ہی بڑا فین ہوں وہ میرے فیوریٹ سوپر ہیرو ہیں اور کاش میں ان سے مل پاتا اور میں ان کا کڈ بن پاتا وہ بھی آئرن کڈ بہت مزا رہا ہے کافی اچھی گاڑی ہے کون سامنے آگیا کتا ارے باب رہے کس کو ٹھوک دیا میں نے چلو کوئی نہیں ہا 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 چلتا رہتا ہے نکلتے ہیں یہاں سے نہیں تو پولیس آ جائے گی چپ چاپ نکلتا ہوں ارے گائز یہ کون ٹھوک گیا مجھے ارے باب رہ میں کیسے آئرن مین بنوں گا میں تو چل بھی نہیں سکتا ارے دوستو میری مدد کر دو پولیس اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب آئرن مین بچاو ارے یار کوئی تو آئرن مین کو بلا دو ارے باب رہے ایک نڈی ہے کس بچے کی آواز آ رہی ہے میں نے جسٹ ابھی دیکھا کہ کوئی آئے میں آئے میں چل رہا ہے بچے کیا ہوا ارے باب رہے کتنے زیادہ بیکار لو گئی ہیں چھوٹے سے بچے پر گاڑی چڑھا دی پتانی کوئی موٹا سا ریڈ ہلک آیا تھا اور مجھے بیٹ گیا ایسی بات ہے وہ بہت برا آدمی ہے چل بچے تو میرے ساتھ سب سے پہلے میں تو ہی اپنے گھر لے کے جاتا ہوں یہ ٹھیک کرتا ہوں ارے سر آپ مجھے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں ایکشلی میں آپ سے ملنے ہی تو آیا تھا آپ کا گھر دیکھنے ہاں بچے دیکھو یہ میرا منسن ہے تم یہاں آرام سے کتنے جن چاہو تنے جن ریسٹ کر سکتے ہو لیکن سر مجھے تو آئیرن کٹ بننا ہے میرے بچے وہ بہت ہی زیادہ ٹاف سٹاسک ہے تمہاں پر کیسے بنوگے تم ابھی بہت زیادہ انجرڈ ہو تمہیں بہت زیادہ ریسٹ چاہیے ساتھ ساتھ میں آئرن کٹ بننا مطلب اپنی زان خطرے میں ڈالنا میں تیار ہوں سر میں کچھ بھی کر کے اس دنیا کو اچھا ہی دوں گا اور برائی کبھی نہیں دوں گا اور ساتھ ساتھ میں برے لوگوں کی بینڈ بھی بجاؤں گا پلیز ایک بار مجھے ٹاسک میں لے لیجئے اچھا ٹھیک ہے اگر ٹاسک میں آنا ہے تو بس ویڈیو کو لائک کروا دے اور چینل کو سبسکرائب گائز پلیز کر دو ٹونی سر پھر مجھے ٹاسک میں لے لیں گے تو دوستو تینکی سو مچ آپ سبی کی وجہ سے اب ٹونی سر مجھے ایک موقع دے رہے ہیں آئرن کٹ بننے کا میرا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ مجھے اس دوسرے سٹوڈنٹ سے تیج بھاگنا ہوگا اور آہ بچے میں تجھے ٹورچہ کروں گا اگر تیج نہیں بھاگا جی سر میں سمجھ گیا بتانی کہاں تک بھاگنا ہوگا ایک منٹ میرے ساپ سے ہمارا ریڈ سپوٹ یہ ہے تو ہمیں یہاں تک کسی بھی طرح سے نمبر ون پہ آنا ہوگا اگر دوسرے سٹوڈنٹ جیت گیا تو میں کوالی فائی نہیں ہو پاؤں گا اور اس کے بعد میرے کینڈی بن پاؤں گا چلو جلدی جلدی بھاگو ارے گائز میری ٹانگ میں لگی ہوئی ہے میں تیج بھاگ سکتا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا میں بہت انجیڈ ہوں جلدی چلو 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 اور کیا کروں میں تو بہت ہی سلو ہو گیا ارے نہیں ارے بچے جلدی جلدی بھاگ ارے ہاں سر بھاگ رہا ہوں ارے بچے تو ایسے نہیں مانگا مجھے لگ رہا ہے تو مجھے تیج درانا پڑے گا کام کرتا ہوں میں تجھے بھی دراتا ہوں اس سے شاید تیری تھوڑی بہت تیرے اندر سکتی آ جائے اور آگے بڑھنے لگے اور ارے بابرے بھاگو 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 ٹونی سر وسائل مارے یہ کیا گائز ارے میں تنا فاسٹ کیسے ہو گیا ارے دیکھیں میں کتنی تیج بھاگ رہا ہوں کیا بات ہے ایسے تو میں جیت جاؤں گا یہ 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 مزہ ہی آ گیا ارے با دوستو میں نے تو اپنا سپارٹ پورا بھی کر دیا اور دیکھیں کتنی تیجی سے بھاگ رہا ہوں مزہ ہی آ گیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میرے اندر اتنی زیادہ سپر فاسٹ سپیڈ ہے توچوں میں ابھی تک کا سب سے سپر فاسٹ آئرن کٹ بنوں گا مزہ ہی آ گیا چلو ٹونی سر کی پاس واپس چلتا ہے ارے با بچے تم نے تو کافی کمال کر دیا میرے حساب سے تم پہلے راؤنڈ میں کالیفائی ہو چکے ہو اور تمہاری چوٹ بھی سائے ٹھیک ہو چکے جی سر میری چوٹ پوری طرح سے اچھی ہو چکے اب بتائی آگے کیا کرنا ہے اب تم فیوچر میں بہت ہی بڑے آئرن کٹ بنوں گے اس کے لیے تمہارے اور بھی ٹاسک ہوں گے تھوڑے ٹف ہوں گے اس لیے دھیان سے رکھنا ٹھیک ہے ہاں سر میں دھیان سے ساری چیزیں رکھوں گا اور ساتھ ساتھ میں بہت ہی اچھا آئرن کٹ بھی بنوں گا ٹھیک ہے تو اب میں تمہارا دوسرا ٹاسک تمہیں بتا دیتا ہوں ارے گائز تمہارا دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ ہمیں اڑنا ہے ارے بابرے یہ کس طرح کی شکتیا دیا آئرن مین نے مجھے ارے بابرے جلدی روڑتا ہوں ارے نہیں ارے بابرے بچے اگر تم اس بار کا گرے ہار جاؤ گے ارے نہیں سوری سوری سر ٹھیک ہے مجھے ایک موقع اور دیجئے میں آپ کا باڑا اکرے دکھاؤں گا نئی نئی جمین پہ نیچے پکنا نئی نئی شکر ہے میں نے مینٹین کر رکھا ہے کیا بات ہے دیکھئے رام سے رام سے مجھے جمین پہ نیچے پکنا ہے بچ گیا گائز کیا بات ہے میں نے بہت اچھی طرح سے مینٹین کر لیا ہے یہ دیکھو گائز اور یہ لے جلدی جلدی بچے ان بچوں کو مارو ارے سر مار رہا ہوں یہ لے سب کی سب گائز برے بچے ہیں یہ سب چوڑیا کرتے ہیں اور سکول میں لڑکوں کو بلی کرتے ہیں یہ لے چھوڑوں گا نہیں یہ لے کیا بات ہے گائز کتنی بری طرح سے مار رہا ہوں کتنا ہی کمال گائی ہے ارے میرے ساب سے میں نے سب کی بینڈ بجا دی اب تو ٹونی سر مجھے آئرن کٹ بنائی لیں گے دیکھیں گائز کیا ہی کمال کمال کے گیزیٹس ہیں چلو ٹونی سر کی پاس واپس چلتا ہے مزا ہی آ جائے گا ہاں تو ٹونی سر ارے ہم سے میں نے کر دیا آپ کا کام بہت بڑیا بچے بہت بڑیا لیکن اب کرتے ہیں تمہاری شوٹنگ پر کام مطلب اب میں تمہارا اے آئی اور زیادہ اڈوانس کرنے والا ہوں مطلب اب تمہیں خود سے نشانے لگانے ہوں گے اور تمہارا اے آئی اس میں تمہاری مدد کرے گا کیا بات ہے سر لیکن انسانکس پر لگانے ہوں گے میں تمہیں ابھی ابھی دکھاتا ہوں سامنے تمہیں چھ ساتھ بورٹ دیکھ رہے ہیں کون سے ریکٹ میٹ میں دیکھتا ہوں سامنے ایک طرف ارے پاپرے اچھا جی والے بورٹس ہیں آؤ تو اینی کے بیچ و بیچ تمہیں مسائلز لگانے ہوں گے تمہیں صرف جس چانس دی جائیں گے دس چانس میں سے تمہیں سارے پوائنٹس کو آنکھ کرنا ہوگا اس کے بعد تم کوالی فائی ہو جاؤ گے اگلے راؤنڈ کے لیے سمجھ گیا سر یہ ہے ارے پاپرے تمہیں سو گیا نہیں بچے صرف نو چانس ہیں یہ لے ارے نئی اٹھ چانس بچے ہیں یہ لے ایک تو کر دیا ہٹ مرے پاس ابھی بھی سات چانس ہیں اب چھے رہ گئے ارے نئی ارے بابرے کیا بات ہے میں اس کو ہٹ کر دیا اب صرف چار چانس بچے ہیں اور تین کو ہٹ کرنا ہے یہ لے ارے نئی دوستو اسے پریشانی جگی ارے نئی ارے دوستو یہ کیا ارے بچے تو تو بہت بہت طرح سے ڈسکوالی فائی ہو گیا ارے نئی گائز اب تو ٹونی سر مجھے بھگا دیں گے دیکھیں میں اپنا پیس دینی کوش کر رہا ہوں سر نہیں بچے تجھے بہت پیس دینا چاہیے تھا لیکن تم نے اپنا پیس نہیں دیا ارے گائز یہ کیا ٹونی سر پلیز کوئی اور راؤنڈ تو دیجئے مجھے اچھا ٹھیک ہے تو دوبارہ ٹرائی کر سکتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو چلو دوستو دوسوارہ لیکن مجھے ٹرائی کیا کرنا ہے تو بتائیے تجھے اصل میں ان پر چلنا ہوگا ارے باپری یہ تو بڑا ہی ہارٹ ہے چلو ٹھیک میں چل کے دکھاتا ہوں یہ یہ ارے باپری اور بچے اس بار گرا بڑی طرح سے ہارے گا ٹھیک ہے سر میں ہاروں گا نہیں گائز مجھے دوسرا راؤنڈ ملا ہے بہت ہی زیادہ منت ہے نہیں 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 بچ گیا گائز مجھے زمین پہ نہیں گرنا نہیں تو ابھی ہار جاتا میں شکر ہے چلو رام سے یہ یہ اس پہ ہی پہنچ گیا کٹنا ہیاں تو ہمانے والی ہے کھینے کا مطلب کیا ہے آپ کا اصل میں میں تجھے اپنا ایک اے آئی روبارٹ دے رہا ہوں ابھی وہ آئے گا اور تسے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر تس کو ہرا دے گا تو تُو کافی اچھی طرح سے آئرن کٹ بن سکتا ہے ارے باپ رے اے آئی روبارٹ سے لڑنا ہے مجھے کیا وہ ریل فائٹ کرے گا ہاں بالکل ریل فائٹ ہوگی ارے گائز یہ کیا یہ روبارٹ تو اب ہی گیا لیتری تو یہ لے میں اس روبارٹ کو بہت بری طرح سے پیٹوں گا مزا ہی آجائے گا اور یہ یہ مارا اس کو اور یہ مارا اور یہ لے کیا بات ہے یہ لے میرے ساپس میں نے انف پیٹ لیا اور مارتے ہیں اس کو اور یہ لے ارے باپ اچھے تو تو بہت اسی طرح سے مار رہا ہے جی سر ایسی مارتا ہوں میں دیکھئے میں کتنا ٹیلنڈڈ ہوں دیکھئے گائز میں نے کیا حال کیا بات کا مزا ہی آگیا اور یہ لے میرے ساپ سے میں نے اس کو اینا فیٹ لیا چلو اب جلدی جلدی واپس چلتے ہیں ایک منٹ گیا کہا وہ بے ہوش ہو چکا ہے پوری طرح سے دیکھی اس کی حالت مزا ہی آگیا چلو دوستو اب ٹونی سر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بولتا ہے وہ مجھے افیسیلی آرین کٹ بنا دیں اور ہم بہتی کمال کا سوٹ بھی بنایں گے چلو جلدی سے چلتے ہیں ہاں تو ٹونی سر کیا بات ہے گائز سوٹ میں کہاں ڈیزائن کروں گا وہ تم میرے سٹاک مینسنا کے ڈیزائن کرو گے ہاں ہاں ٹونی سٹاک میں نے سنایا بچوں کو پڑا رہا ہے عمر میں تیرے پاس کچھ اور کام دام نہیں ہے چھوڑ مجھے چھوڑ نہیں چھوڑوں گا چل میرے ساتھ ارے گائز یہ کیا یہ موٹا سا آدمی تو ہوا ہی ہے جو مجھے ٹھوک کر گیا تھا ارے نہیں ہے تو ٹونی سر کو لے گیا مجھے ٹونی سر کو ڈھونڈنا ہوگا ٹونی سر ارے گائز نہیں میں تو اوفیشیل ہی بننے والا تھا آئرن کٹ ارے دوستو یار ایک مہینہ ہو گیا مجھے ٹونی سر کہیں بھی نہیں ملے میں کیا کروں میں تنے ٹائم سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تو بہت برباد ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ میں ٹونی سر کے ساتھ رہ کر آئرن کٹ بنوں گا بہت پاپیلر ہوں گا اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوست ہی کروں گا پڑے لوگوں کو ماروں گا سارے سپنے سپنے ہی رہ گئے اب کیا کروں آرے بچہ کیوں گر رہا ہے ارے بچے کیوں گر رہا ہے ارے بچے یہ کس کی آواز آئی تھی گائز ارے ببھرے آرے ایک منٹ مجھے دیکھنا پڑے گا آرے بچے ہی در میرا نام ڈاکٹر سٹرینج ارے ڈاکٹر سٹرینج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں نے سنا ہے ڈالی بچے ساتھ کام کیا ہے آپ ان کے لئے کام کرتے ہو گیا جلدی بتاؤ کیا دیل بس تُو ایک برگر کیلا دینا میرا کو باد ملا کے میں تیرا کو بتا جگہ ہیں کیا بات ہے گائز صرف ایک برگر میں تنی سر کا پتا چل رہا ہے صرف جلدی بتاؤ ٹھیکے بچے تو تیرا ٹونی سر وہاں ہے ارے واہ گائز انہوں نے سچ بتایا تھا ارہ یہ بچہ کان سے آگا ٹونی سٹک اس کو بھگا دیا ہے اے بچے تو یہاں پہ ایسے آگیا میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے مجھ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا میں ایک مہینے سے یہاں پر کہہ دوں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا چاہ رہا ہے میں تجھے تلپا رہا ہوں گرمی میں کیسا فیل ہو رہا ہے اے پاگل میرے سوٹ میں اسی ہے مجھے کوئی گرمی لگتی آرہ مجھے تو بتا ہی نہیں تھا کوئی نہیں بھوک تو لگ رہی ہوگی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ریڈال میں اس کی بیٹھ مجھاؤں گا ٹوئی سر آپ چندہ مت کرو یہ لے یہ لے گائز چلو جلدی سرےڈال کو مار دیں اس نے ہمارے ٹوئی سر کے سال اے ایسا کیسے کیا اور تو مارا گا پدی سا بچہ یہ لے یہ لے گائز مجھ اس کو مار کے بیسٹ آئرین کٹ بننا ہی ہوگا یہ لے موٹے یہ لے یہ لے کیا ہی پیٹا میں نے اس کو مزائیا کیا اور ہم اپنا چٹنی بنا دی صحیح ہاں اس کی میں نے چٹنی بنا دی میں نے اس کو بوم سے پھار دیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میرا نشانہ اتنا کول ہو گیا مطلب ٹوئی سر نے جو مجھے ٹریننگ دی تھی وہ ویشٹ نہیں گئی آج میں نے فائنلی اسی ٹریننگ کا یوز کر کے اپنی ٹوئی سر کو بچا لیا چلو گائز اب جلدی ٹوئی سر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا نہیں ہے تو ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے کسی نے کسی وجہ سے ہی چل جلی چلتے ہیں ارے بچے تم نے تو کمال کر دیا مجھے امید بھی نہیں تھی کہ تم مجھے بچانے آو گے بہت بہت شکریہ ارے سر اب بات آئیے نا مجھے کہ میں کیسے آئرن کٹ بنوں آہ اس کے لیے چلو میری سٹرک مینسن میں تم سے ایک سوٹ بنوا ہوں گا اس کے بعد وہ سوٹ آفیشل ہی تمہارا ہوگا ارے دیکھیں گائز میں کتنا ایک کمال کا سوٹ بنا رہا ہوں اپنی چوئس سے ویسے تو تونی سرن نے مجھے کافی آئیڈیاز دیے لیکن یہ والا زب میرے زیادہ مس لگا اس لیے ہم اسی کو بنا رہے ہیں اور جلدی ہم اس کو پہن کر بیسٹ آئرن کٹ بن جائیں گے تو چلیے گائز ریڈی ہوتا ہے وان ٹو اور یہ تھری دیکھیں گائز میں نے اس کو پہن لیا چلو اس کا فلائے ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں باقی اور آپ کو سوٹ کی پاور دیکھنی ہے تو کومنٹ میں پارٹو ضرور لکھنا اور ہاں ساتھ ساتھ میں سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو تھانکیو سو مچ